آج ہم ایموڈیم کیپسول اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ رہے تھے اس کا جنیرک فارمولا ہے لپیرامائٹ اور یہ دو میلی گرام میں ایموڈیم کیپسول میں شامل ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کس مقصد کے لیے فائدہ کون سا میں حاصل ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو ڈائریا ہے موشن ہے دست ہے یا تو ایکیوڈ ڈائریا ہے ابھی ایک دو دن ہوئے ہیں آپ کو ڈائریا ہوا ہے یا پھر لمبے پرانے عرصے کا ڈائریا ہے کرونک ڈائریا ہے دونوں صورتوں میں ایموڈیم کیپسول لپیرامائٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے دو سال سے کم عمر بچے اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے جب آپ اتائیوں کے پاس جاتے وہ آپ کے چھ مہینے کے بچے کو بھی استعمال کرا رہے ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اتائی یہ جاہل ہیں ان کو کسی چیز کا نہیں پتا یہ قاتل ہے یہ سمجھ لیں کیونکہ جب آپ ایک دوز کسی کو غلط دے دیتے ہیں جب انہوں نے خود کمپنی نے کہا ہے کہ بچے کو نہیں دینی آپ استعمال کرا رہے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا تو خدارہ اپنے بچوں کو ان اتائیوں سے بچائیں خود کو بھی بچائیں محفوظ رکھیں تو چلتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے بچے جن کی عمر دو سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کو الرجی یا ہائپر سنسٹیوٹی ہے ایموڈیم کیپسول سے یا اس کے کسی انگریڈیٹ سے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے دودھ پرنے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کو بخار ہے ڈائریا ہے بخار ہے اور ساتھ آپ کے اگر پشاب میں سے خون آ رہا ہے تب بھی آپ ایموڈیم کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مزرسیت اثرات کے ہیں اور آخر میں ہم اس کی دوز کے برے بات کرتے ہیں مزرسیت اثرات میں آپ کو اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لیے قبض ہو سکتی ہے پیٹ میں آپ کے درد ہو سکتا ہے وومٹنگ ہو سکتی ہے سر میں آپ کے درد ہو سکتا ہے دوز کیا ہے اس کے دن میں آخر اس کو کتنی مرتب اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے بچوں کے لیے کیا دوز ہے بڑوں کے لیے کیا دوز ہے جو بالے کا فراد ہیں ان کے لیے دوز یہ ہے کہ وہ دو کیپسول اسی وقت استعمال کریں گے اس کے بعد ایک کیپسول جب پشاب آئے گا اس کے بعد ایک کیپسول استعمال کریں گے اگر ڈائریا والا ہے لوز موشن ہے تب وہ ایک کیپسول اس پشاب کے بعد استعمال کر لیں گے زیادہ سے زیادہ آٹھ کیپسول ایک دن میں استعمال کیا جا سکتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز نہیں اگر چوبیس گھنٹوں کے دوران یا اٹھالیس گھنٹوں کے دوران آپ کو ڈیریہ میں کوئی فرق نظر نہ آئے تب آپ نے فیزیشن سے رجوع کرنا ہے اس کو استعمال کرنا بند کر دینا ہے بچے جن کی عمر دو سال سے زیادہ ہے ان کے لیے دوز یہ ہے کہ ایک کیپسول انہوں نے اسی وقت استعمال کرنا ہے اور ایک کیپسول پشاہ کے بعد دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کیپسول کو موسیقی